جی آگے سبق دیکھئے بھئی دیگر ہر واؤ ویا کے بجائے عین کلمہ مفتوب آشد وما قبل او ساکین واجبت کے فتح عین را نقل کنن و بما قبل دہند و آن واؤ ویا رابہ علیف بدل کنن اگر موانعنا باشد جی اب دوسرا قانون ذکر کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ ہر واؤ ویا کے ہر وہ واؤ اور یا جو کہ بجائے عین کلمہ کس کی جگہ پر ہوں عین کلمہ کی جگہ پر مفتوح باشد اور کیا ہو مفتوح واؤ اور یا آئے اور عین کلمہ کی جگہ آئے اور مفتوح ہو وہ ما قبل او ساکین اور اس کا ما قبل کیا ہو ساکین ہو واجبت واجب ہے کہ فتح عین را نقل کنن کہ عین کے فتح کو نقل کریں و بما قبل دہند اور کس کو دے دیں ما قبل جو ساکین تھا اس کو دے دیں و آن واؤ ویا را با علیف بدل کنن اور اس واؤ یا کو علیف سے بدل دیں اگر موانعنا باشد اگر مانعا اگر کوئی مانعنا ہو چون یقال و یباع و یخاف و یحاب و اغاث و استغاث و مقال و مراح کے دراصل یقوال و یبیع و یخواف و یحیب و اغواث و استغواث و مقوال و مروح بودات یہ ان کی اصل ہے یقال اصل میں کیا تھا یقوالو تو دیکھو واؤ آیا اور کس جگہ پر آیا عائن کلمی کی جگہ اور اس پر کیا ہے واؤ پر فتحہ ہے اور اس کا ما قبل قاف کیا ہے ساکین ہے تو واجب ہے کہ اس واؤ کا فتحہ نقل کر کے کس کو دیا جائے ما قبل قاف کو دیا جائے اور اس واؤ کو علیف سے بدل جائے چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور کیا بن گیا یقال ہوا اسی طرح یباعو اصل میں کیا تھا یو بیعو یا متحرک مفقو ہے عائن کلمی کی جگہ ہے ما قبل میں ساکین ہے تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی اور اس کو کس سے بدل دیا علیف سے تو یباعو ہوا اسی طرح یخافو اصل میں کیا تھا یخوافو یحابو اصل میں کیا تھا یحیابو جی آغاسہ اصل میں کیا تھا آغواسہ اور استغاسہ اصل میں کیا تھا استغواسہ اور مقال اصل میں کیا تھا مقول اور مراح اصل میں مروح یہ ان سب کی اصل تھی اور سب میں یہی قانون لگا ہے تو یہ قانون لگے گا لیکن انہوں نے کہا بشرتے کہ کوئی مانع نہ ہو ومانع چہار اور مانع کل کتنے ہیں چار ہیں یکہ وقوع حرف ساکن بعد وو ویا تحقیقا ہاں بعد وو یا تحقیقا یا آگے آرہا یا تقدیرا حرف ساکن واقع ہو وو کے بعد یا تحقیقا ہو یعنی لفظوں میں آرہا ہے جو مقوال جیسے مقوال ومخیات بھئی بعد وو ویا ہونا چھئیے بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے پیچھے جو آیا نا یہ کہ وقوع حرف ساکن بعد وو ویا تو پہلا معنی یہ ہے کہ اس وو اور یا کے بعد حرف ساکن آئے تحقیقا آئے یعنی لفظوں کے اندر موجود ہو چون مقوال ومخیات اس میں دیکھئیے وو ہے مخیات میں یا ہے دونوں عین کلمے کی جگہ آئیں اور دونوں مفتو ہیں اور ان دونوں سے ماقبل کیا ہے ساکن ہے تو قانون لگنا چاہیے لیکن مانع موجود ہے اس لے قانون نہیں لگے گا مانع کیا ہے کہ اس وو اور یا کے بعد کیا رہا ہے حرف ساکن اور تحقیقا یعنی لفظوں میں باقاعدہ موجود ہے حقیقتا بھئی یا تقدیرا یا حرف ساکن آتا ہے وو یا کے بعد تقدیرا بھئی کیسے آتا ہے تقدیرا چون مقوال ومخیات بھئی مقوال کے اندر تو علف موجود نہیں ہیں پھر اس کو کیوں نہیں بدلا وو کوئی حرکت وقاف کو دے کر اس پالے سے کیوں نہیں بدلا کہتے ہیں بھئی یہاں تقدیرا علف موجود ہے اسی طرح مخیات بھئی یہاں پر بھی یا کے بعد تقدیرا علف موجود ہے کہ دراصل مقوال ومخیات بودا کہ اصل میں یہ مقوال اور مخیات تھے اصل میں کیا تھے مقوال اور مخیات پھر علف کو گرا دیا گیا تو علف ابھی بھی تقدیرا حرف ساکن چاہے تحقیقا ہو چاہے تقدیرا تحقیقا کی مثال جیسے مقوال اور مخیات اور تقدیرا کی مثال جیسے مقوال اور مخیات مقوال اور مخیات تو کہتے ہیں یہ مخیات کے اصل کے اندر مقوال اور مخیات تھے علف ورا حضف کر دند برائے تخفیف علف کو کیا کر دیا حضف کر دیا تخفیف کے لئے لفظ ہلکا بنانے کے لئے چنان کہ جیسے کہ دراصل ہدا بیتن وعلا بیتن بود جیسے کہ ہدا بیتن اور علف کو حضف کیا گیا ہے کی اصل کے اندر حدا بیتن اصل میں کیا تھا حدا بیتن اور علی بیتن اصل میں کیا تھا علی بیتن تھا تو یہ علف کو تخصیفاً حضب کر لیا گیا ان میں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی ہودابیت کہتے ہیں دہی کو بھئی اور علابیت یہ بیڑ بکریوں کا جو ریور ہے اس کو کہتے ہیں بھئی وَدَرْ يُقَلْنَا وَلَمْ يُقَلْ مُزَارِ مَجْحُول بھئی بھئی یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ آپ نے کیا کہا کہ وَوْ وَعَا کے بعد اگر حرف سے ساکین آجائے تو پھر یہ اعلال نہیں کریں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وَوْ وَعَا کے بعد ساکین آیا اور پھر بھی اعلال ہوا جیسے يُقَلْنَا اصل میں تھا يُقْوَلْنَا کونسا باب ہے نصرہ يُنصَارَنَا يُقْوَلْنَا پھر کیا کیا گیا وَوْ کے فتحہ نقل کر کے کس کو دیا قاف کو اور وَوْ کو علف کیا اور پھر علف اجتماع ساکینہ ان کی وجہ سے يُقَلْنَا ہوا نا تو علف بھی ساکین لام بھی ساکین تو اجتماع ساکینہ انعلال غیر حد دی آیا تو علف اجتماع ساکینہ ان کی وجہ سے گر گیا کیا رہ گیا يُقَلْنَا تو اس وَوْ کو تو علف کرنا ہی نہیں چاہیئے تھا کیونکہ وَوْ کے بعد کیا آ رہا ہے لام ساکین ہے يُقْوَلْنَا یہ لام کیا ہے ساکین ہے اور آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ یہ مانع ہے یہ قانون پھر نہیں لگے گا اسی طرح لم یقل لم یقل لم یقل اصل میں کیا تھا لم یقول تو یہاں پر بھی دیکھو واؤ کے بعد لم ساکن ہے اس واؤ کو علف کر کے گرانا نہیں چاہیے تھا لیکن اس کو کیا کیا گیا علف سے بدلا گیا یہ قانون لگا اس میں بھئی اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں ودر یقل یقلنا ولم یقل مزار مجھول یقلنا اور لم یقل مزار مجھول جو ہیں دراصل یقولنا ولم یقول اصل میں یہ یقولنا اور لم یقول ان دونوں کے اندر اعلال ہوا با آن کے حرف ساکن باد واؤ باوجود اس کے حرف ساکن کس کے بعد ہے واؤ کے بعد ہے ازان کے اس وجہ سے سکون عارضت سکون ان کا عارضی ہے عارضی ہے لازم نہیں ہے بھئی بھئی ان کا یہ سکون عارضی ہے لم یقول آپ نے کیا کہا وہ کے بعد لام ساکن ہے بھئی یہ لام ہمیشہ ساکن ہوتا ہے یا لم کی وجہ سے اس وقت ساکن ہوا ہے لم نے جذن دیا تو ساکن ہوا تو یہ عارضی سکون ہے اسی طرح یقولنا اس کے اندر بھی لام ساکن ہے لیکن کیا یہ لام ہمیشہ ساکن ہوتا ہے ہمیشہ تو نہیں ساکن بھئی پہلا سیغہ کیا ہے یقالو دیکھو یقالو تو وہاں پر دیکھو لام کیا ہے متحرک ہے تو یہاں پر عارضی طور پر اس کو کیا کر دیا گیا ساکن کیا گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سکون عارض اس لازم نہیں اس لازم نہیں اما در اقامتا و استقامتا کے دراصل اقواما و استقواما بود اعلال شد با آن کے حرف ساکن بعد وواس از جہت موافقت فیل دوسرے اعتراض ہوا کہ بھئی اقامتن استقامتن اقامتن اصل میں کیا تھا اقوامن کیا تھا اقواما یقیم اصل مادے کے اعتبار اقامتن اقامتن اصل میں کیا تھا بابی فعال ہے اقوامن کیا تھا اکرامن اقوامن اب یہاں پر کیا کیا واغ عین کی علیمی کی جگایا اور واغ مفتو ہے اور ماں قبل قاف ساکن ہے اس واغ کی حرکت نقل کر کے کس کو دیتے ہیں قاف کو اور اس والف سے بدلتے ہیں لیکن یہاں مانع موجود ہے مانع کیا واغ کے بعد علف آ رہا ہے ساکن اور آپ نے کہا تھا جب مانع آ جائے تو پھر اس وقت قانون نہیں لگے گا لیکن یہاں پھر بھی قانون لگا اور پھر وہ واغ کیسے بدلہ علف سے پھر دو علف آئے اجتماع ساکن ہے نایا والانا ایک علف پہلے موجود تھا ایک واغ بھی کیا بن گیا علف تو ایک علف گر گیا کیا ہوا ایک علف گر گیا کیا بن گیا اقامن اقامن پھر وہ جو ایک علف گرہ تھا اور حضف ہوا تھا اس کے عوض میں آخر میں تا لے آتے ہیں تو کیا بن گیا اقامتن بن گیا اسی طرح استقوامن کے اندر وہ علف ہو کر گرہ اور پھر آخر میں کیا آیا عوض میں تا آئی تو استقامتن ہوا بھئی تو سالجی تو اعتراف سمجھ میں آیا کہ یہاں یہاں تو وہ کے بعد حرف ساکن علف موجود ہے یہاں کیوں بدلا گیا اس کو علف سے جواب دیں گے بھئی فیل کی موافقت کے لیے کس کی موافقت کے لیے بھئی آپ کو بتلایا تھا اصل تعلیل کے اندر کون ہے فیل اور مصدر اس کی فرہ ہے فیل میں اعلال ہو تو مصدر میں بھی اعلال ہوتا ہے فیل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی اعلال نہیں اور یہاں فیل میں اعلال ہوا ہے کیسے اقام یقیم دیکھو اقوامہ سے کیا بن گیا تھا اقام اقوامہ فیل کے اندر اعلال ہوا تو مصدر میں بھی کیا کر دیا گیا اعلال کیا گیا تاکہ فیل کے موافق ہو جائے مصدر بھئی فیل جیسا ہو جائے تو کہتے ہیں اما در اقامتن و استقامتن کے دراصل اقوامن و استقوامن بود اقامتن اور استقامتن کے اصل کے اندر اقواماں اور استقواماں تھے اعلال شد ان کے اندر اعلال ہوا با آ کے حرف ساکن بعد واؤ باوجود اس کے کہ حرف ساکن واؤ کے بعد ہے اجیہت موافقت فیل کس وجہ سے فیل کی موافقت کی وجہ سے یہ پہلا مانع ذکر ہوا پہلا مانع کیا تھا کہ وہ اور یا کے بعد کیا آ جائے حرف ساکن آئے تو پھر اعلال نہیں کریں گے دوسرا مانع اعلال لام کلمہ مانع تعلیل عین کلمات لام کلمہ کا اعلال یہ مانع ہے عین کلمے کی تعلیل سے جب لام کلمے میں اعلال ہو جائے تو پھر عین کلمے میں اعلال نہیں کریں گے ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی بید ارپید مسلسل دو اعلال آ جائیں ہو جائیں گے کلمے کی صورت ہی بلکل بدل کر رہ جائے گی اس کا پہچاننا ہی مشکل ہو جائے گا تو کہتے ہیں اعلال لام کلمہ مانع تعلیل عین کلمات لام کلمے کا اعلال یہ مانع ہے عین کلمے کی تعلیل سے تا توالی اعلالیں نباشد تاکہ توالی کا کیا مانع ہے پیدر پہ مسلسل تاکہ پیدر پہ دو اعلال نہ ہو جائیں جو یوتوہ ویوروہ یوتوہ ویوروہ کے مزارے مجھول جیسے یوتوہ ویوروہ کے مزارے مجھول ہیں بھئی بھئی یوتوہ اصل میں کیا تھا یوتوہ یا پر یا متحرک ما قبل فتحہ اس ویاء کو کسے بدل دیا علف سے یوتوہ ہوا اب چونکہ لام کلمے میں اعلال ہو چکا اب یہاں پر وو کلمے کے اندر عین کلمے کے اندر اعلال ورنہ تو یہ قانون لگ رہے وو کو کیا ہونا چاہیے وو عین کی جگہ آیا ہے اور مفتو ہے اور ما قبل میں کیا ہے ساکین تو اس کی حرکت ما قبل کو دیکھ اور اس کو کسے بدلنا چاہیے علف سے لیکن عین کلمے میں چونکہ اعلال ہو چکا اس میں نہیں کریں گے اسی طرح یوروہ ہے یوروہ اصل میں کیا تھا یوروہ یو یامتھر ایک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلنا علف سے پھر اس کے بعد وہ اعلال نہیں کریں گے سوال آپ نے کیا کہا بھئی دو اعلال پہ دو اعلال درست نہیں آپ سوال کر رہے ہیں کہ دیکھئے ہم کئی جگہیں آپ کو بتاتے ہیں جہاں دو دو اعلال ہوئے ہیں بھئی سوال در یدعا یدعا کے اندر اول وورا بیع بھئی یدعا اصل میں کیا تھا یدعا واوی ہے نا دعا یدعو سے یدعا وہ پھر وہ طرف میں واقع ہوا چوتھی جگہ پر نمن میں آیا چوتھی یا پانچمی جگہ چلا جائے وہ اور طرف میں ہو یعنی ایک جانب میں ہو تو اور ما قبل حرکت اس کے موافق نہ ہو وہ کے موافق کیا ہے زمہ وہ کے موافق ہے لیکن یہاں پر یدعا وہ وہ سے ما قبل زمہ نہیں تو ما قبل کے حرکت بھی اس کے موافق نہیں تو اس وہ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے بدلتے ہیں تو کیا بن گیا یدعا یو ایک اعلال ہوا یہ پھر اس یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدل دیا علیف سے کیا بن گیا یدعا تو دیکھو دو اعلال آ گئے آپ نے تو کہا دو اعلال نہیں ہو کر سوال در یدعا اول وورا بیع بدل کردن یدعا کے اندر پہلے وہ کو یا کے سا بدل دیا بعد ہو یارابالی بدل کردن اس کے بعد یا کو حلیف سے بدل دیا جمع میان دو اعلال یہ دو اعلالوں کے بیچ جمع ہے یعنی دو اعلالوں کا جمع کرنا ہے وہم چنی در یقی اور اسی طرح یقی کے اندر کہ دراصل یو قیو بود اصل میں کیا تھا یو قیو بربزنے یا ذریب یا پر زمہ سقیل تھا اس کو کیا کیا گرا دیا کیا رہ گیا یو قی ایک اعلال ہوا پھر وہ کو کیا کیا وہ آیا مابین فتحہ یا مفتوحہ اور کسرہ لازم کے تو وہ کو بھی گرا دیا تو کیا ہوا یقی تو دیکھو دو اعلال آگے اس کلمے میں وہم چنی در یقی کے دراصل یو قیو بود کے اصل کے اندر یہ یو قیو تھا وورا حضف کردن وہ کو حضف کردیا ویارا ساکن کردن اور یا کو ساکن کردیا تو دو اعلال ہوئے وہم چنی در قی اور اسی طرح قی قی سیغہ امر جو ہے اسی سے کہ دراصل یو قیو بود اصل میں کیا تھا یو قی وورا حضف کردن وہ کو حضف کیا از براہ موافقت تقی کس کی موافقت کے لیے تقی یعنی پیلے مزارے کے سیغے میں وہ گرا تھا تو اس امر کے اندر ویارا اسجہت وق اور آخر سے یا کو کیوں گرایا وق کی وجہ سے آپ جانتے ہیں بھئی ناقص کے اندر جذم والی حالتوں میں آخر میں وہ اور یا علیفوں تو اس کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تو یہاں پر امر کا سیغہ تھا اور امر کا سیغہ مجزوم ہوتا ہے تو آخر سے یا گر گئی وہمزارا اسجہت استغنا اور حمزہ کو بے پرواہ ہونے کی وجہ سے یعنی اس کی حاجت نہیں ضرورت نہیں رہی اس لیے حمزہ وصل کو بھی گرا دیا حمزہ وصل کو تو ہم کیوں لائے تھے کیونکہ واؤ ساکن تھا اور ساکن سے تو ابتدا نہیں ہو سکتی تو شروع میں کیا لے آئے حمزہ مکسور لے آئے لیکن جب اس واؤ ساکن کو ہی گرا دیا تو آگے قاف تو متحرک ہے لہذا اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی تو اس وجہ سے وہ بھی گیر گئی تو لہذا یہاں پر بھی دیکھو گرایا ہے تو دو اعلال ہوئے وَهَمْ چُنِیتَرْ اُوَيْسِلُو اسی طرح اُوَيْسِلُو اُوَيْسِلُو کے تصغیرِ واصلن جو کس کی تصغیر ہے واصلن کی تصغیر ہے کہ دراصل اُوَيْسِلُو بُودھ یہ اصل میں کیا تھا اُوَيْسِلُو جی وَاوِيْا وَاوَيْسِلُو رَابَ حمزہ بدل کردن پہلے وَاوَ고 کس سے بدلا حمزہ سے کیا بن گیا اُوَيْسِلُو وَدُوَمْ بدل استاذ علیف زائدہ اور یہ دوسرا وَاو یہ علیف زائدہ سے بدل ہے کس سے بدل ہے وہ جو علیف زائدہ تھا واصلن کے اندر اس کو کس سے بدل دیا تھا وَاو پہلے وَاو کو کس سے بدل دیا حمزہ سےبدل دیا اور یہ جو دوسرا وَاو ہے یہ کس سے بدل کر آیا ہے علیف زائدہ سے بدل کر آیا پہلے علیف زائدہ تھا اس جگہ پر جیسے واصلن کے اندر ہے جو تو دو اعلال جمع ہو گئے اور آپ نے تو کیا کہا تھا کہ دو اعلال جمع نہیں جواب جواب کہتے ہیں بھئی اجتماع اعلالین مطلق ممتنع نہیں دو اعلالوں کا جمع ہونا مطلقا ممتنع نہیں ہے ناجائز نہیں ہے بلکہ دو حرف اصلی کے میان عیشان فاصل اصلی نہ باشد بلکہ دو ایسے حرف اصلی کے اندر تعلیل کہ میان عیشان فاصل اصلی نہ باشد کہ ان دونوں کے درمیان فاصل اصلی کوئی اصلی حرف فاصل نہ ہو بھئی بطلا یہ رہے ہیں کہ بھئی مطلقا دو اعلالوں کا جمع ہونا یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے صرف وہ صورت ناجائز ہے جب دو حروف اصلیہ کے اندر کیا کریں آپ اعلال کریں اور ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا حرف اصلی فاصل نہ ہو اگر درمیان میں کوئی فاصل موجود ہو تو پھر اعلال کر سکتے ہیں بھئی تو کون سا اجتماع اعلالین جائز نہیں ہے جس میں دو حرف اصلی کے اندر کیا کیا جائے دو میں کیا جائے دو حرف اصلی میں اعلال کیا جائے اور دونوں کے درمیان کوئی تیسرا حرف اصلی فاصل صرف یہ ولی ایک صورت جائز نہیں ہے باقی صورتیں جائز ہیں دیکھئے اب تفصیل بیان کریں گے کہتے ہیں اجتماع اعلالین مطلق ممتنع دو اعلالوں کا جمع ہونا یہ مطلقا ممتنع نہیں ہے بلکہ در دو حرف اصلی بلکہ دو حروف اصلی کے اندر کے میان عیشان کے ان دونوں کے بیچ فاصل اصلی نہ باش فاصل اصلی نہ باش اصلی فاصل یعنی حرف اصلی فاصل نہ ہو بخلاف یدعا بخلاف کس کے؟ یدعا کے دو اعلال در یک حرف شدات کہ اس کے اندر جو دو اعلال ہیں وہ ایک ہی حرف میں ہوئے ہیں اور ہم نے کیا کہا تھا؟ دو حرف اصلی میں ہو تو اس میں تو ایک ہی میں ہوا لہذا اس کا اعتراض ہی نہیں بخلاف اوائ سیلو ہاں اوائ سیلو کا اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں دو اعلال دو حرفوں میں الگ الگ جگہ ہوئے لیکن پھر بھی شرط کوری نہیں ہم نے کہا تھا وہ دونوں حرف اصلی ہونے چاہیے دو حرف اصلی میں اعلال ہو یہاں اوائ سیلو میں پہلاistant wau جس میں اعلال ہوا وہ تو حرف اصلی تھا لیکن دوسرا کیا تھا علف زائدہ سے بدل کر آیا ہے تو وہ تو اصلی نہیں ہے بھئی لہذا یہ بھی جائز ہے بخلاف اوائیسیلو بخلاف اوائیسیلو کے درو نیز دو اعلال جمع شنوداند کی اس کے اندر بھی دو اعلال جمع ہوئے یکے در حرف اصلی ایک حرف اصلی کے اندر اعلال ہوا و دوم در حرف زائدہ اور دوسرا حرف زائدہ بھئی کیونکہ دوسرا وہ انہوں نے خود بتایا علف زائدہ سے آیا ہے بھئی بخلاف یقی و قی اور اسی طرح یقی اور قی جو آپ نے اعتراض کیا تھا اس کے اندر بھی وہاں کیا ہے حرف اصلی ان دونوں میں فاصلی یقی میں ایک یا میں اعلال کیا تھا اور ایک واو میں درمیان میں قاف حرف اصلی فاصل ہے قاف کیا ہے اسی طرح قیقی اندر بھی وہ اور یا دونوں کو حضب کیا گیا ہے لیکن درمیان میں خواب حرفی اصلی فاصل موجود ہے اور ہم نے کہا تھا کوئی حرفی اصلی درمیان میں فاصل نہ ہو تو پھر نہ جائز ہے ورنہ جائز ہے بھئی سوال استحا استحا کے برقول بنی تمیم دراصل استحیا یابود بھئی آپ میں تو گردان شاید پڑی ہوگی استحیا یستحی لیکن بنو تمیم والے استحیا نہیں پڑتے وہ استحا پڑتے ہیں ان کی لغت کیا ہے استحا ہے استحا کیسے بنا کہتے ہیں دراصل تھا استحیایا کیا تھا استفعالا وزن استخراجا وزن استحیایا پھر کیا کیا یا متحرک آخری ماہ قبل مفتو اس یا کو کس سے بدل دیا آخری یا کو علیف سے استحیا ہوا پھر یہ جو ماقبل ولی یا ہے اس کا فتحہ بھی نقل کر کے ماقبل کو دیا اور اس کو بھی کس سے بدلا علیف سے پھر دو حرف جمع ہوئے دو حرف ساکن اجتماعی ساکنین آیا دو علیف آگئے ایک کو گرا دیا کیا رہ گیا استحا کیا رہ گیا استحا رہ گیا سوال استحا کے برقول بنی تمیم بنی تمیم یارب کا ایک قبیلہ ہے بھئی کہ بنو تمیم کے قول پر دراصل استحیا یا بود اصل میں یہ استحیا یا تھا یا آخر رہ علیف کردان آخری یا کو علیف کردیا بعد ہو یا اول رہ اس کے بعد پہلی یا کو بھی بعد نقل حرکت اس کی نقل اس کی حرکت کو نقل کرنے کے بعد بعد نقل حرکت اس کی حرکت کو نقل کرنے کے بعد نیز پہ علیف بدل کردن اس کو بھی علیف سے بدل دیا وئین علیف از جہت اجتماعی ساکنین حضب کردن اور اس علیف کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حضب کردیا وئین جمع اصمیان دو اعلال اور یہ جمع ہے دو اعلالوں کے بیچ دو اعلالوں کو کیا کیا گیا دو اعلال ہو گئے مولانا در دو حرف اصلی کس کے اندر دو حرف دونوں یا جو آخر میں آرہی تھیں دونوں حرف اصلی ہیں دو حرف اصلی میں اعلال ہوا کہ میان ایشان فاصل حرف اصلی نیز کہ ان دونوں کے درمیان فاصل کوئی حرف اصلی نہیں اور آپ نے تو کہا تھا یہ جائز نہیں حالانکہ بنو تمیم مولے تو کرتے ہیں بھئی جواب جواب دیتے ہیں کہ جمع میان دو اعلال دروے شازت ان کے اندر جو دو اعلال جمع ہوئے یہ شاز ہے قانون کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی یہ خلاف القیاس ہے بھئی چلیے بس من اللہ حالہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام